سربجید سنگھ کو دہشتگردی کی کاروائیوں کے جرم میں عدالت نے سزائے مو سنا رکھی ہے اور اس کی بہن دلبیر کور اپنے بھائی کی رہائی کی آس لے کر لہور آئی ہے اس نے سربجید کے وکیل عویس شیخ کے ہمراہ کورٹ لکپت جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کی دلبیر کور کا کہنا ہے کہ سربجید بے گناہ ہے اور قید تنہائی کی عذیت برداشت کر رہا ہے اس نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دو بلیاں پال رکھی ہیں دلبیر کور نے صدر آصف لے زرداری سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانیت کے ناتے ان کے بھائی کو ماف کر دیں تین سال دو مہینے چھبیس دن کے بعد میں اپنے بھائی سے ملی اور بچ کس نسی کی بات کی آج بھی میں اپنے بھائی کو کالکوٹری میں ہی جا کر ملی اس سے میں نے پوچھا کہ باہر کیوں نہیں نکالتے ہیں آپ باہر مجھے کیوں نہیں مل سکتے ہیں تو اس نے بتایا کہ جو اس طرح ایک حیثہ جاپتا لوگ ہوتے ہیں ان کو باہر نکل کر ملنے کی زیادت نہیں ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے تو خدا سے یہی ہاتھ جھوڑ کر دعا مانگوں گی کہ عشور کبھی کسی دشمن کو بھی اپنے بیٹے سے اپنے بھائی سے اپنی شوہر سے اپنے باپ سے اس طرح کالکوٹری میں کبھی بھی کسی کی ملاقات نہ ہو سب اپنے گھروں میں عباد رہے اپنے بچوں کے بھائی بہنوں کے اپنے ماتا پیتا کے پاس رہے سب ہستے کھیلتے رہے کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو جب میں گئی تھی تو میرا بھائی اسے جو صبح سے بتایا گیا تھا کہ وہ آج آنے والے ہیں تو وہی انتظار میں وہاں بیٹھا تھا جو میں نے بڑی دور سے اسے دیکھا تو آج بھی وہی میرا دل دکھا آج بھی وہی مجھے سبنا پہنچا آج بھی وہی میرا دل دھڑکا کہ آج بھی وہی مجھے دکھ اور گھبرات ہوئی کہ بھگوان کی کیا مرضی کے ایک بے قصور انسان آج اکیس ساتھ جو اسی کوٹھڑی میں ہیں سربجید سنگھ کے وکیل عویت شیح نے صدر مملکت کے نام لکھا گیا خط میڈیا کے سامنے پیش کیا جس میں رہائی کی اپیل کی گئی ہے سربجید سنگھ نے آج مجھے اپیل سائن کر کے دیئے جس میں انہوں نے صدر پاکستان کو لکھا ہے کہ میں سربجید سنگھ فانسی کی سزا کا قیدی گزشتہ اکیس سالوں سے جیل کی کالکوٹری میں بند ہوں اور میں اپنے کیس کی جو ٹیکنیکیلٹی اور نویت ہے واقعات کی اسے اب اب ہو کر آپ سے اپیل کرتا ہوں انسانیت کے ناتے کہ آپ مجھے پارڈن کر دیں یا میری ڈیتھ سنٹنس کو کمیوٹ کر دیں لائف امپریزرمنٹ میں تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی ماہ و سال اپنے بہن بائیوں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ملک میں گزار سکتا ڈلبیر کور نے سربجی سنگھ کی اپنی بیٹیوں کے لیے بنائی گئی چوڑیاں دوستوں کے لیے پین اور گروہ کے لیے کی چین بھی میڈیا کو دکھایا سربجی سنگھ ایک دہشتگرد ہے اور اس کی رہائی سے قبل دونوں ملکوں میں قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جانا چاہیے کیمرمنٹ زامن عباس کے ساتھ سزا نور سٹی 42 کوٹ لگ پسے